جس طریقے سے ہماری صبائی حکومت بالخصوص محکم خوراک بار بار پریس کانفرنس کر رہے ہیں بیانیاں جاری کر رہے ہیں اور اعلامیاں جاری کر رہے ہیں کہ گندم کی قیمتوں میں کوئی کمی کا امکان نہیں ہے ان کو مخاطب کر کے آپ کے اس پرگرام اس اجتماع کی وساطت سے ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں انہیں یہ تنبیح کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری قیمتوں پر گندم کا حصول کا بھی کوئی امکان نہیں ہے تمہاری دیہوی قیمتوں پر گندم حاصل نہیں کیا جا سکتی میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو یہ انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ان لوگوں کا میں ذکر ہی نہیں کرتا کہ جو سرکاری عملوں کے دھوکھے میں آئے قومی قاض میں دھرار پیدا کی ان کا ذکر ہی میں نہیں کرتا وہ دھوکھے میں آگئے بہکادے میں آگئے اور ان لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں میں نہیں گلگت برکستان کے مجاہد جنہوں نے جہاد کیا ہیروز ہیروز جنہوں نے اس کو آزاد کروایا اور وہ لوگ کے جو گلگت برکستان کو ایک تابناک مستقبل روشن مستقبل یہاں کی نائنفافیوں کے خاتمے کے لیے گلگت برکستان کو جس طریقے سے نظرانداز کیا گیا اس نظراندازی سے نکالنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ان سب کی طرح سے سرک سلام ہے سلام عقیدت ہے جنہوں نے قومی قاض کو تقویت دیتے ہوئے قومی موقف کو حیمیت دیتے ہوئے اب تک آتا حاصل نہیں کیا جنہوں نے حاصل کیا اپنی گریبانوں میں جانتے لیکن یہ اصول موقف ہے ہم اصول کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں چھتیسوں پر لے جانے کا کوئی حق نہیں تھا اب انشاءاللہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ محکم خوراق نیچے آتا ہے یا یہ عوام اوپر چلے جاتے ہیں کوئی جواز نہیں ہے نہ قانونی جواز ہے نہ اصولی جواز ہے اب دلگت بردستان کے ساتھ مزاق کا سلسلہ بند ہو جانا چاہیے میں آج بھی کہہ رہا ہوں صوبہ حکومت سے کہ وہ صوبہ کی نمائندگی کریں حکومتیں بنتی ہیں عوام کے انتخاب سے اگر کوئی وزیر ہے تو حلقے کے عوام نے اسے چنہ تب جا کے وہ وزیر بنا اگر آج کوئی وزارت اعلیٰ کے منصب پر ہے عوام نے چنہ تب وہ وزیر اعلیٰ بنا ہے میں ان کے رائے داروں کی بات نہیں کرتا کہ جو اٹھائے گئے ہیں کرائے پر حاصل کیے گئے ہیں لیکن جسنا بھی کابینک کیبنٹ کے وہ ذرا ہے عوام کے انتخاب کے نتیجے میں وہ سودے پر پہنچے ہیں لہذا عوام کی ترجمہ نہیں کریں عوام پھر ظلم نہ کریں ظلم کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا جو بھی ظلم کرتا ہے رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے لہذا ہم کسی کو بھی رسوائی کر رہنے چاہتے ہیں سب ہمارے بھائی ہیں سب ہمارے خطے کے بسنے والے ہیں اگر آج وہ ہم سے الگ الگ ہیں وہ دفتروں میں رہتے ہیں وہ کرسیوں میں رہتے ہیں وہ اپنے اجلاس اسرام آباد میں جا کے کرتے ہیں تب بھی میرے بھائی ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے وہ رسوائی ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت و توقیر برقرار رہے عزت و توقیر تب برقرار رہے گی جب وہ ناجائز اور غیر منففانہ نوٹیفیکیشن واپس لیں نئی لوگیں خود پشتاؤ گے